باہر امان رحیم یا کناب دو وی کنستہیم آج کپتان عمران خان صاحب کے ڈسٹک کورٹ کے اندر چار کیسز جو ہیں وہ لگے ہوئے تھے یہ کیسز تھے جو لونگ مارچ ہوا تھا دوزار بائیس میں عمران خان صاحب نے پورامن جو ہے اتجاج کی کال دی تھی لونگ مارچ کی کال دی تھی اور آپ نے دیکھا کہ کپتان عمران خان صاحب کی اوپر ایک دن میں درجنوں کے حساب سے ایفیاز درشی کی تھی آج چار کیسز لگے ہوئے تھے جن میں آج میں نے سب سے پہلے موضوع دالت کو یہ کہا کہ خان صاحب کو پرڈیوز کیا جائے تو دالت نے کہا کہ انہیں راستے میں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر کون زمدار ہوگا تو میں نے انہیں ریکویسٹ کی کہ اس سے پہلے بھی خان صاحب یہاں پر پیش ہوتے رہے ہیں اس وقت زمان پارک جب دھوا بولا گیا تھا ورنڈ نکالے گئے تھے اور خان صاحب کو مجبور کیا گیا تھا تو خان صاحب انہیں کورٹس کے اندر آتے رہے ہیں اس وقت سیکیورٹی بھی نہیں فرام کی جاتی تھی آج بھی یہ بہانے بنائے جاتے ہیں کہ سیکیورٹی نہیں ہے یا راستے میں کچھ ہو سکتا ہے تو سیکیورٹی فرام کر کے سٹیٹ کا کام ہے کہ خان صاحب کو یہاں پر پیش کرنا لیکن یہ ہیلے ہیں بہانے ہیں خان صاحب کی شکل سے ان کی ویڈیو سے ان کو خوف ہے کہ وہ باہر آئیں گے آج پھر جب عدالت نے اس بات کی اوپر تسلیم نہیں کیا تو میں نے پھر 249 جو اپلیکیشن دی ہی تھی بریت کی اس کے اوپر دلائل دی ہیں اس میں موجود عدالت کو بتایا ہے کہ دفعہ 144 لگانے کا جو قانون ہے اس میں بڑا پبلیکیشن کرنی ہوتی ہے پہلے کہ دفعہ 144 جو ہے وہ لگ رہی ہے لیکن نہ کوئی ایسا پروسس کیا گیا اور پولیس ہی اس کے اندر جو ایسا چو تھے وہی اس کے اندر جو ہے مدعی بن کر ان کی مدعیت میں یہ ایف ای آر درج ہوئی اور ان کو یہ بھی بتایا کہ جب احکامات جو ہیں وہ ایسا چو کے نہیں تھے دفعہ 144 کیا تو پھر یہ کیسے جو ہے وہ ایف ای آر درج کر سکتا ہے تو اس میں کمپلینٹ بن سکتا ہے تو اس میں میں آپ کو بعض طور پر بتاتا جاؤں کہ ساتھ میں ان کو یہ بھی بتایا دالت کو کوئی 190 کرول یعنی کہ خان صاحب کی اماغ کی اوپر آپ نے دیکھا کہ درجنوں کے حساب سے ایف ای آر درج تھی گئی کہ خان صاحب کی اماغ کی اوپر وہاں پر توڑ پھڑ ہوئی جلاو گرا ہوا کوئی ایفیڈنس نہیں ہے کوئی گواہ نہیں ہے کوئی ان کے پاس شوایط نہیں ہے کوئی ایسی چیز ریکارڈ کے اوپر نہیں ہے جو ثابت کر سکے کہ امران خان صاحب کا قصور ہے تو پھر یہ کیسز کیوں چل رہے ہیں عدالت کے سامنے بتایا گیا کہ اس کے ساتھ اور مقدمات میں خان صاحب حالانکہ عدالت نے کہا کہ کیا یہ مقدمہ جس میں 249 اور آج بریت کی کے لئے دلائل دی جارے ہیں تو ان کو بتایا کہ مقدمات میں خان صاحب بری ہو چکے ہیں 109 کے رول تھا اور یہ جو ایف ای آرز اکٹھی درج کی گئی تھی انہی ایف ای آرز کی دوسری جو اہتھانوں کے اندر ایف ای آرز ہوئی تھی مقدمات میں خان صاحب بری ہو چکے ہیں اور ان کو یہ بھی بتایا کہ جو ان کے کوئی کیوز ہیں جو ان کے ساتھی ہیں جو اس ایف ای آرز کے تمام ایف ای آرز کے اندر جو باقی لوگ نامزد کیے گئے تھے وہ بھی تمام جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں مختلف مقدمات میں تو خان صاحب کو ان مقدمات میں بری کیا جائے یہ کیس چلنے کے قابل نہیں ہے عدالت کے سامنے ساری چیزیں رکھی سارے حقائق رکھے اور عدالت نے تمام جو دلائل ہیں لیگل سارے دلائل ان کو دیے ان کو فیصلوں کی کوپیاں پروائیڈ کی تو عدالت نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے اللہ تعالی کے اوپر یقین ہے کہ آج عمران خان صاحب ان چار کیسز کے اندر جو ہے وہ بری ہو جائیں گے یہ کیسز سارے جتنے بھی کیسز ہیں سارے جھوٹ ہیں کوئی کیس بھی ٹکنے والا نہیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ دن بدن تمام کیسز یکے بعد دیکھ رہے کیونکہ ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے کوئی کیس کے اندر منطق نہیں ہے سارے کیسز ہوتا ہے توشہ خانہ ہو چاہے سائفر ہو چاہے القادر ٹرست ہو چاہے کوئی بھی کیس ہو یہ سارے کیسز جھوٹ ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے وہ کرم کرے گا اور کپتان ہمارا جو ہے ان تمام کیسز میں سرکرو ہوگا قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائی اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہ ہو یا ظالم پہ پردھا قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بار وقت موسیقی 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 موسیقی